نمسکار آپ کا سواگت ہے جے شری کرشنا رادے رادے دوستوں کیا آپ کو پتا ہے کی جنماشتمی کیوں منایا جاتا ہے اور ورش دوہزار چوبیس میں یہ پرو کب منایا جائے گا ان سبھی پرشنوں کے اتر جاننے کے لیے کرپیا ویڈیو کو انت تک دیکھیں جنماشتمی کا پرو بھگوان شری کرشن کے جنموتصف کے روپ میں منایا جاتا ہے ہندو دھرم میں شری کرشن کو بھگوان وشنو کا آٹھوان افتار مانا جاتا ہے جنہوں نے دھرم کے ناش اور دھرم کی ستھاپنا کے لیے جنم لیا شری کرشن کا جیون اور ان کی گیتہ میں دی گئی شکشائیں آج بھی ہمیں پریرد کرتا ہے اس دن بھکت ورت رکھتے ہیں مندروں میں وشیش پوجہ ارچنا کرتے ہیں اور رات بھر جاگرن کر بھگوان شری کرشن کے جنم کا اتصف مناتے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ سن دو ہزار چوبیس میں جنماشتمی کب منائی جائے گی جنماشتمی کا پرو ہر سال بھادرپد ماہ کے کرشن پکش کی اشتمی تیتھی کو منایا جاتا ہے دو ہزار چوبیس میں یہ پرو چھبیس اگست کو منایا جائے گا یہ تیتھی جوتشی یہ گرناؤں کے آدھار پر نردھارت کی جاتا ہے اور اسی دن بھگوان شری کرشن کی پوجہ کی جاتی ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے بیس ایسے کارے جو آپ کو جنماشتمی کے دن نہیں کرنے چاہیے اس دن ماہ سہار یا کسی بھی پرکار کی ہنسہ سے بچیں شراب تمباکو یا کسی بھی پرکار کے نشے سے دور رہیں اور لحسن پیاز کا سیون کریں اس دن کے اول ساتھوک بھوجن ہی کریں اور جھوٹ بولنے سے بچیں کسی بھی پرکار کا جھوٹ بولنے سے بچیں دیر سے جاگنا اس دن برہما مہورت میں جا کر بھگوان کی آراد نہ کریں گندگی نہ فیلائیں گھر اور پوجہ ستھل کو سوچھ رکھیں آلت سے نہ کریں پوجہ ارچنا اور بھگوان کی بھکتی میں آلت سے نہ کریں دان دکشنہ نہ روکیں اس دن گریبوں اور ضرورت مندوں کو دان کرنا شب مانا جاتا ہے پوتر دن پر کسی کی نندہ نہ کریں اور کسی کے بارے میں برا بولنے سے بچیں انیائے نہ کریں اور کسی بھی پرکار کے انیائے سے دور رہے بھوجن کا اپمان نہ کریں بلکہ اس کا سمان کریں اور اسے برباد نہ کریں دوسروں کی مدد کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں اور اگر کوئی آپ سے سہائتہ مانگے تو اسے نراش نہ کریں سوارتھی نہ بنیں اور اس دن پر اپکار کو پراتھمکتہ دیں شاریرک شدھی کا دھیان رکھیں اور سنان آدھی کر کے ہی پوجہ میں بیٹھے اوانچت وچاروں سے بچیں اور من میں برے وچار نہ آنے دے کرودھ نہ کریں اس دن شانتی اور دھیرے کا پالن کریں بھگوان کا اپمان نہ کریں وشیش کر شری کرشن کی پوجہ ودھی پوروک کریں اور ان کا سمان کریں گلتی سے بھی کسی کا دل نہ دکھائیں اور اس دن سبھی کے ساتھ مدھر ویوہار کریں اپواس کے دن جلدی بھوجن نہ کریں اور بھوجن کرنے سے پہلے سمیں اور نیم کا پالن کریں دھن کا گلت اپیوگ نہ کریں بلکہ اسے پوتر کاریوں میں لگائیں دوستوں یہ تھے وے میں محتو پورن کارے جو آپ کو جنماشتمی کے دن کرنے سے بچنا چاہیے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی سمجھا کی جنماشتمی کیوں منائی جاتی ہے اور دو ہزار چوبیس میں یہ کب منائی جائے گی ورت میں کیا کھا سکتے ہیں اس پر بھی دھیان دے ورت کے دوران شد اور ساتوک خادے پدارتوں کا سیون کرنا چاہیے یہاں ہم کچھ پرمک خادے پدارتوں کی سوچی دیں گے جنہیں آپ جنماشتمی کے ورت میں کھا سکتے ہیں فل ورت کے دوران سب سے سرل اور اپیوکت بھوجن فل ہوتے ہیں جیسے سیب کیلہ سنترہ پپیتہ انگور آدھی فل آپ کو ارجہ دینے کے ساتھ ساتھ شریر کو تاجگی بھی پردان کرتے ہیں سابودانہ ورت کے دوران سابودانہ ایک پرمک خادے پدارت ارت ہے اسے سابودانہ کھچڑی سابودانہ وڑا یا سابودانہ کھیر کے روپ میں تیار کیا جا سکتا ہے یا ارجہ سے بھرپور اور پاچن میں بھی ہلکہ ہوتا ہے آلو آلو کا سیون بھی ورت کے دوران کیا جا سکتا ہے آپ آلو کی چپس آلو کے کباب یا آلو کی سبجی بنا سکتے ہیں یا سوادشت اور پیٹ بھرنے والے ہوتے ہیں تو کا آٹا کٹو کا آٹا ورت کے دوران ایک مہتوپون خادے پدارت ہے اس سے آپ کٹو کے پراتے کٹو کی پوری یا کٹو کی چڑے بنا سکتے ہیں چھوٹے فل انار سیب ناشپاتی اور بیر بھی ورت کے لیے اپیوکت ہوتے ہیں انہیں آپ چٹنی جوس یا سیدھے کھا سکتے ہیں دہی دہی بھی ورت میں کھایا جا سکتا ہے یا سنشت کریں کہ دہی پونتہ شد ہو اور اسے ورت کے بھوجے پدارتوں میں شامل کیا جائے آپ مٹھری سنگھا یا تل کے لڈو جیسے وشیش ورت کے پکوان بنا سکتے ہیں جنہیں ناریل گڑ اور تل سے تیار کیا جا سکتا ہے یہ مٹھائیاں سوادشت اور پوشک ہوتی ہے ورت کے دوران پانی نیمبو پانی ناریل پانی اور فلوں کا جوس پینہ بھی اچھت رہتا ہے ان پے پدارتوں سے شریر میں ارجہ بنی رہتی ہے اور ورت کے دوران ہائیڈریٹڈ رہنا آسان ہوتا ہے ورت کے دن کچھ کھادے پدارتوں سے بچنا چاہیے جیسے ماسہاری بھوجن شراب پیاز لیسن اور چائے کافی یہ پدارت ورت کی پوترتہ اور آدھیاتمک ادیشوں کے خلاف ہوتے ہیں ورت کی تیاری کے لیے دن کی شروعات ابلے ہوئے آلو سابودانہ کھچڑی یا فلوں سے کریں دن بھر ہلکہ بھوجن اور پانی پیتے رہیں اور شام کو پوجہ کے بعد وشیش ورت کی مٹھائیوں اور سنیکس کا آنند لے نشکرشتہ جنمشتمی کے دن ورت کے دوران کھان پان پر وشیش دھیان دینا آوشک ہے کیونکہ یہ نہ کیول آپ کی دھارمک شردہ کو درشاتا ہے بلکہ آپ کے شریر کو بھی شد اور سوسط بنائے رکھتا ہے ماں سہار اور مدیرہ کا سیون نہ کریں اس پویتر دن پر ماں سہار اور مدیرہ کا سیون پورنتہ ورجت مانا جاتا ہے یہ دن پوری طرح سے ساتھوک آہار اور شد وچاروں کے لیے سمرپت ہوتا ہے نکاراتمک وچار اور کرود سے بچیں اس دن کسی بھی پرکار کے نکاراتمک وچاروں کرود اور عیرشہ سے بچنا چاہیے بھگوان شری کرشن نے ہمیشہ دہر شانتی اور پریم کا سندیش دیا ہے جھوٹ بولنے سے بچیں جنماشتمی کے دن جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے ستھے اور دھرم کے مارک پر چلنا ہی بھگوان شری کرشن کا سچا انسرن ہے دودھ یا دودھ سے بنے اتپادوں کا اپمان نہ کریں بھگوان شری کرشن کو دودھ مکھن اور دہی اتینت پریت ہے اس لیے اس دن ان کا اپمان نہ کریں اور انہیں ویرث نہ ہونے دے ورت کا پالن ٹھیک سے کریں اگر آپ ورت کر رہے ہیں تو ورت کے نیموں کا پالن کرنا ضروری ساوڈھانی پوروک ورت کے نیموں کا پالن کرنا اتینت آوشک ہے تاکہ انجانے میں بھی کسی نیم کا اولنگن نہ ہو جنماشتمی کے دن وشیش رنگ کے وستر پہننے کا بڑا محتوہ ہوتا ہے اس دن پیلے رنگ کے وستر پہننا وشیش روپ سے شب مانا جاتا ہے کیونکہ پیلا رنگ بھگوان شری کرشن کے پریہ رنگوں میں اسے ایک ہے اس کے اترکت سفید رنگ بھی شدتہ اور پوترتہ کا پرتیق مانا جاتا ہے جو اس دن کے لیے اپیوکت ہوتا ہے جنماشتمی کے افسر پر بھگوان شری کرشن کی وشیش پوجہ اور ارچنا کی جاتی ہے اس پوجہ میں تلسی پتر ماخن مشری پھول اور پیلے وستروں کا اپیوک کرنا آوشک ہے رات بارہ بجے بھگوان شری کرشن کا جنموتصف منائے اور اس سمیں وشیش آرتی کریں ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ورت کے دوران صحیح خانپان اور پوجہ ودھی کے بارے میں جانکاری دینے میں سہائک ثابت ہوگا اگر آپ کو ہمارا بیڑی پسند آیا ہو تو کرپیا اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد اور جنماشتمی کی شب کامنائے